دوستو پریزاد اب تک شادی شدہ نہیں ہے جی ایم بی اے ہوں کوارا ہوں تو اگر کوئی رشتہ ہے تو پلیز اسلام علیکم دوستو میں افتخار فی پیارے پاکستان کے شہر اقتدار اسلامباد سے اور میں پریزاد کے سیٹ میں ہوں اور یہ ہمارے ایسوسی ایٹ ہیں یہ دیکھئے یہ یا فول ٹائم پارٹی چل رہی ہے ہمارے فول ٹائم پارٹی چل رہی ہے اور یہ پریزاد کی ریکارڈنگ ہے یہ دیکھیں ایسوسی کشویری صاحب ہمارے ڈی او پی جہاں انہوں نے سجایا پریزاد کو اور وہ یہ دیکھیں میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں یہ ہمارے ڈیریکٹر ہیں یہ دیکھئے شہزاد بھائی شہزاد کشویری صاحب نماز آدھا کر رہے ہیں سیٹ کے اوپر شہزاد بھائی ٹھیک ہے آپ الحمدللہ دوستو اس وقت ہم موجود ہیں پریزاد کے سیٹ پر میں موجود ہوں اور میں بھی اس کا حصہ بن گیا آپ کی دوہوں سے اور سب سے اچھی اس ٹیم کی یہ بات مجھے لگی کہ یہ کام کا وہ والا برڈن نہیں لیتے یا ایسے شو نہیں کرتے کہ بہت تکلیف اور بہت محنت کر ہوئی دیکھئے یہ دیکھیں ہمارے اسوسیٹ صاحب یہ دیکھیں اور یہ ہمارے ڈیریکٹر صاحب سر لوگوں نے آپ کے ڈرامے کو اس قدر پسند کیا جو پسند کر رہے ہیں پسند اپنی اپنی نہیں تو کیا کہہ رہے جائیں گے جو لوگ اس کو بہت پسند کر رہے ہیں شیئر کر رہے ہیں شکریہ سب کا پسند کر رہے ہیں اچھے چیز کو دیکھنے کی لوگ بزند کر رہے ہیں اچھا ڈراما ایسے ہی ہے اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کچھ ذات میں لگتا تھا کہ یہ اتنا ہیٹ ہو جائے گا نہیں لگتا تو کچھ بھی نہیں دوستو ایسے ہی لگاؤں گا یہ کہہ رہے ہیں ایسے ہی لگاؤں گا اور بہت شکریہ ساری ٹیم کا اور پریزاد مجھے نظر نہیں آرہے دوستو اس طرح کی ریکارڈنگز پر آکے اس طرح کی ریکارڈنگز پر آکے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جہاں مجھے یہ برڈن نہیں ہے نہیں میں لائے نہیں جا رہا مجھے کوئی برڈن نہیں ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اپنوں میں ہوں اور اپنوں کے ساتھ کر رہا ہوں اور دوستو یہ ہماری میک اپ آرٹسٹ ہیں یہ دیکھئے یہ ہماری بہن بہت اچھا اور جو پریزاد نے آپ نے دیکھا سارا ان کا ہنر تھا کیا کہنا چاہیں گی اتنا سپر ہٹ کام کرنے کے بعد ہاں الحمدللہ کہنا چاہوں گی کہ سب کو پسند آیا میری خوش قسمتی کہ میں نے کیا پریزاد کا مرکت بہت شکریہ اور یہ دوستو پہ فکر رہے گا یہ بعد میں آنے جائے گا ابھی نہیں ڈالوں گا یہ ہے پریزاد اسلام علیکم یہ ہے وہ لڑکا جس نے پورے پاکستان کو کیا اور پاکستان کی سردوں کو اس پار بھی دھوم مچا رکھ کی ہے دھمال مچا رکھ ہے اور کیا کہیں گے احمد نہیں میں تو حاشم صاحب کو اس ساری تعریف ان کے لیے کہ جب میں نے پڑھا تو میں نے کہا یہ کیسے ناگر ہوں تو سارا سارا کریڈٹ گوز ٹو درائٹر کہ وہ اتنی زبردست کپ لکھ رہے تھے نہیں جی بالکل حاشم ندیم صاحب جیسا نام اور اس قدر بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ بابرکت نام ہے حاشم ندیم کا اتنے بڑے انسان ہے لیکن احمد کبھی سوچا تھا کہ آپ اس طرح سے گھر گھر مشہور ہوں گے یا دلوں میں گھر گھر لیں گے نہیں بالکل بھی نہیں سوچا بالکل بھی نہیں لیکن یہ سمجھ آگئی تھی کہ جب یہ سکرپٹ آنے رہو گی تو کچھ تو افیکٹ ہوگا کچھ تو ہوگا احمد مجھے کسی نے یہاں بتایا کہ آپ تھیٹر بھی کرتے رہے جی جی تو آپ انگلیس تھیٹر کرتے تھے جی انگلیس تھیٹر بھی کیا میں نے شیکسپیر بھی کیا اوردو میں لنڈن میں بلکہ شیکسپیر کے اپنے تھیٹر ہال گلوپ تھیٹر جو ہے وہاں مجھے موقع ملا شیکسپیر کرنے کا تو وہ ابھی تک میری زنگی کے سب سے اچھے مومنٹس مس گئے ہیں آپ سٹیفرڈ گئے تھے ہیں شیکسپیر کی کبر پر نہیں وہاں نہیں گئے آرے میں گئے دیکھیں مس کر گئے اچھا میں دیکھیں آپ کے جاننے والے آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں مجھے بتائیے کہ آپ کی ایجوکیشن کیا ہے میں ایم بی اے ہوں جی ایم بی اے کر رکھا تو کیا شادی شدہ نہیں ہے نہیں ابھی تو نہیں دیکھیں کیا دوستو پریزاد ابھی تک شادی شدہ نہیں ہے جی ایم بی اے ہوں کوارا ہوں تو اگر کوئی رشتہ ہے تو پلیز جی ترے اللہ بڑی ترکی تھی دوستو آپ نے دیکھا پریزاد نے احمد بہت پیارا بھائی میرا اور میری حیران کن بات یہ کہ احمد سے اج پہلی ملاقات ہے لیکن مجھے مل کر واقع ہے بہت اچھا لگا دوستو یہ ہمارے سیٹ پر یہ ہمارے بھائی ہیں آپ ان کو دیکھیں یہ ہمیں چائے بلاتے ہیں کھانا بلاتے ہیں یہ وزیریں ٹکڑ ہیں ٹھیک ہے یہ وزیریں خوراک اور یہ دیکھیں میرے لئے چائے اور بسکٹ لے کر آئے ہیں اور یہ دیکھیں پیچھے ہمارے ڈریکٹر صاحب شاٹ لگا رہے ہیں تو ہم پریزاد کے سیٹ پر بلکل کسی ڈپریشن کسی تکلیف اور کسی پابندی سے مبرہ ہو کر دوستانہ محول میں کام کر رہے ہیں اور پریزاد اوریڈ ہیٹ ہے لیکن میرا کردار آپ کو کیسا لگا یہ جب چلے گا تب آپ مجھے ضرور بتائیں گے لیکن میری پوری کوشش ہے کہ جس طرح پہلے آپ نے گلو باشا کو عزت دی اس کے بعد آپ نے یہ جو تھا دل نہ امید تو نہیں میں بابا رانجا اور اب ایک اور کمالی دیکھتے ہیں کہ کمالی آپ کو کیسا لگا ہے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا زندگی کو راستہ دو اللہ ہمیں احسانیتہ فرمائے اور احسانیت تقسیم کنے کا شرط بتا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ